محلہ اور بال سرکسہ اور خاص طور پر سیکسوال ہیریسمنٹ سے جڑے ہوئے جو مددے ہوتے ہیں وہاں کیون باہر سے ہی نہیں ہوتے ہیں اس کے دونوں طریقے ہیں گھر کے اندر بھی اور گھر کے باہر بھی اور اس لئے ان دونوں مددوں کو دھیان میں رکھ کر کے سرکار نے اس دسا میں جو ٹھوس قدم اٹھائے ہیں وہ اس صدن کے سبھی ماننے سدسیوں کے سنگیان میں بہت مہت عوشک ہیں اگر میں محلہ سمندھی اپراد کو جس میں گھریلو ہنسا سے جڑی ہوئی جو یا سیکسوال ہیریسمنٹ سے جڑی ہوئی جو معاملے ہوتے ہیں ان سب کی تلنا کرو تو سب سے پہلے ماننے سدسیوں کو میں اس بات کے بارے میں اگت کرا دوں کہ دوہجار سولہ کی تلنا میں دہیج جیسی گھٹنا کے بارے میں دیکھیں تو دوہجار سولہ کی تلنا میں دوہجار سولہ میں کل گھٹنایں گھٹی تھیں ان کی تلنا میں تیس سو بیس کے بیچ میں لگ بھگ ساڑھے سترہ پرشت کی لیکن اگر ہم ان سبھی باتوں کو دھیان میں رکھیں کہ سترہ سے لے کر کے چوبیس کے بیچ میں محلہ اور جو نابالک بچے ہیں ان کے خلاب یون اتنیڈن سے جڑے بھی جو معاملے ہیں ان میں سے پردیش سرکار نے اپنے پروکسیکیوشن وین کو مجبوط کرنے کا پینام سامنے آیا ہے چوبیس ہزار چار سو دو پرکرن میں ابھیقتوں کو اب تک سجا دلائی جا چکی ہے سترہ سے لے کر چوبیس کے بیچ میں پاسکوہ دینیم کے انترگر نوہجار آٹسو پچھتر ابھیوگوں میں سجا دلائی گئی ہے بائیس دو ہزار بائیس سے چوبیس کے مدی میں محلاؤں کی بھروک پاسکوہ اپراد میں نوہجار کے دوارہ سولہ ہزار ساتسو اٹھارہ ابھیوگتوں کو سجا دلائی گئی ہے جن میں اکیس کو مرتو دنڈ سترہ سو تیرہ کو آجیون کاراواز چارہزار چھے سو تریپن کو دس ورس یا اس سے ادھیک کے کاراواز اور دس ہزار تین سو اکتیس کو دس ورس سے ایک کم کی کاراواز کی سجا بھی دی گئی ہے پردیش کے اندر اگر ہم لوگ دیکھیں کہ اس نسامیں جو انہیں پریاس ہوئے ہیں خاص طور پر بھارت سرکار کے دورہ اس پرکار کے معاملوں کو بہت ہی گمبھیرتاب سے لیا جاتا ہے اس کے لئے انویسٹیگیشن پیکنگ سسٹم فور سیکسول آفنسز کے بارے میں بھارت سرکار نے جو اپنا پورٹل تیار کیا ہے اس کو ہم لوگوں نے دوہجار اٹھارہ میں ہی اس لئے سرکاریں اس کے پرکی اتنی سمبیدن سیل نہیں تھی لیکن سترہ کے بعد سے ہم لوگوں نے اس پر کام کرارم کیا اور اپریل اٹھارہ میں ہم لوگوں نے اس پورٹل کو ایکٹیب کرنے کے ساتھ ہی اس کارکرم کو آگے بڑھایا ہے اور اگر اس میں ہم دیکھیں کہ جو پروپر مونٹرنگ فوکس مونٹرنگ جو پردیش کے اندر ہوئی ہے اس کا پینام ہے کہ جو پینڈنسی تھی یہ پینڈنسی ایک دن کی نہیں تھی ایک ورس کی نہیں تھی یہ ورسوں ورسوں سے پڑی ہوئی تھی مہلا سمندی اپرات سے جڑے ہوئے ماملوں میں بلاتکار کے ماملوں میں نابالکوں کے ساتھ جو ان کے سیکسول ایرسمنٹ سے جڑے ہوئے جو ماملے تھے ورسوں سے پینڈنگ تھے اس پینڈنگز کو پورا کرنے کے ساتھ آج مجھے بتاتے ہوئے پسندتا ہے کہ اتر بردیس دیس کے ان ٹاپ تھری راجیوں میں ہے جن لوگوں نے پینڈنسی کو پورا کرتے ہوئے اور دیس کے اندر جو پینڈنسی ریٹ کے آبھار پر پر دیس کا دیس میں دیتی اس تھان اور ان ماملوں کو اپراتیوں کو سجا دلانے کے ماملے میں ماملوں کے پوری طرح نستاران کے ماملے میں دیس کے اندر تیسری اس تھان پر اتر بردیس ہے مہد ہے ای پوسیقیشن میں اتر بردیس دیس کا سب سے بڑا راجی ہے لیکن ای پوسیقیشن پرنالی کو لاغو کرنے والا راجی بھی ہے اور اس میں دیس کے اندر نمبر ایک اس تھان پر یو پی کا اس تھان ہے مہلا اور بال اپرات سمندھی ابھیوگوں کے نستاران میں دیس میں قسم اس تھان نگ بھگ ہمارے اٹھانوے پھینڈی سیدھک ماملوں کا نستاران کرنے میں اتر بردیس آج دیس کا پہلا اس تھان رکھتا ہے اور ساتھ سے پیڑیت مہلا کے لئے ون ایٹ ون کی ایک سرویس ہے اور ون جیرو نائن جیرو باہر مہلا سمندھی اپرات کے لئے جب کوئی گھٹنا گھٹیت ہوتی ہے تو کوئی مہلا کال کرتی ہے تو اس پر تتکال سیوہ مہیں اپلبد ہوتی ہے ان سب کو انٹیگریٹ کرنے کا کام بھی ون ون ٹو کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے ون ایٹ ون ون جیرو نائن جیرو اور ون ون ٹو کو بھی انٹیگریٹ کر کے اگر کہیں بھی سوشنا آ رہی ہے اس سوشنا کو سمندھی تک بھیجنے کے ساتھ ہی اس کو تتکال ریلیپ مل سکے اس کے لئے بھی یہاں پر کارے کیا گیا ہے یہی نہیں پردیس کے اندر ایک مہلا تھانہ ہر جنپد میں اسطاپیت کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اترکت تھانے کی جمع داری بھی مہلا تھانہ دیکھس کو پلبد کروایا دیا ہے اور ہر تھانے میں جو پردیس کے اندر پندرہ سو پچیاسی تھانے ہیں ان پندرہ سو پچیاسی تھانوں میں مہلا ہیلپ ڈیسک الگ سے بنا کر کے ایک بیوستہ بنائی ہے اور دو ہزار بیس سے ہماری سرکار کھوڑی پردیس کے اندر میسن سکتی کے ایک افیان کو آگے بڑھاتی ہے بڑھا رہی ہے میسن سکتی کے اندرگت پسلے سات بر سمیہ ہم لوگوں نے لگ وقت ڈیڑھ لاک پولیس کارمکوں کی بھرتی کی ہے پردیس کے پولیس بل میں اور مجھے بتاتے بے پسندہ ہے کہ سترہ کے پہلے جتنے بھی بھرتیاں ہوئیں ان سبھی کو اگر ہم جوڑ لیں تو کل دس ہزار محلہ پولیس کارمک بھرتی ہوئی تھی لیکن سترہ سے لے کر کے بائیس تیس تک جو بھرتیاں ہوئیں ان بھرتیوں میں پردیس میں بیس ہزار سے دک محلہ پولیس کانسٹیویل کی بھرتی کرنے میں ہمیں سپلتا پرابت ہوئی یعنی آزادی کے ستر ورسوں میں جتنی بھرتی ہوئی تھی محلہ اس سے دگنی بھرتی اکیلے پانچ ورس کے اندر ہم نے پولیس ہریجنٹل آرکشن کی بیوستہ انہیں پرابت ہو سکے اس کو انواری روپ سے پردیس کے اندر لاغو کیا لکھنوں گورکپر اور بدائیوں میں محلہ پی اے سی کی بٹالین کا گھٹھن کی کاروائی کو ابھی آگے بڑھایا لیکن جو پولیس کارمک محلہیں بھرتی ہوئی تھی وہ کیول ایک کانسٹیویل کے روپ میں آپیس کے کارے کو یا تھانے تک ہی اپنے کوئی سیمیت نہ رکھے بلکہ محلہوں کی سرکسہ کے ساتھ ساتھ ساسن کی یوجناؤں کو محلہوں تک پہنچانے کے لئے ان کی پرتبھا کا لاغ سماج لے سکے اس کے لئے پردیس کے اندر دس ہزار سے دکھ محلہ بیٹ اسٹیشن استعافیت کیے گئے محلہ پنک بوت کی استعافیت کی گئی اور یہ بھی بیوستہ لاغو کی گئی کی یہ محلہ بیٹ پولیس ادھکاری ہر مسن سکتی کے انترگر وہاں پر جائیں گی وہاں پر سپتہ میں ایک بار جا کر کے محلہ سمندی گھریلو ہنسا کا ہو یا باہر کی سرکسہ سے جڑے بھی کوئی مددے ہوں گے ان پہ تو چرچہ کریں گے ہی اس سے سمندی سمادہان بھی نکالیں گے لیکن اس کے علاوہ محلہوں سے سمندیت ان کی سرکسہ سے سمندیت جو بھی یا ان کی اسکل ڈبلیمنٹ سے سمندیت یا ان کے سوابلنمن سے سمندیت کونسی سکیم کیندریا راجی سرکار کی ہے ان سے بھی گاؤں کی محلہوں کو عوقت کرائیں گے اور مسن سکتی کا ایک کارکرم پردیس کے اندر لگاتار یہ جاری ہے اور اس کے بہت اچھے پینام بھی ہم سب کے سامنے دیکھنے کو ملے ہیں اس سرکار محلہ سرکسہ کے پرتی پوری طرح گمبیر ہے اور اس گمبیرتہ کا پینام ہی ہے کہ پردیس کے اندر اس سرکار نے آنے کے بعد سب سے پہلے سعودوں پر لگام کسنے کے لئے جو کاروائی کی انٹی رومیو سکوائیڈ کا گھن اس کا ایک ادھاران ہے اور مجھے بتا تیرے دکھ ہے کہ انٹی رومیو سکوائیڈ کا جو ہم نے گھن کیا تھا سب سے پہلے سماجوابی پارٹی نے اس کا بیروت کیا تھا اس نے بیروت کیا تھا اور مجھے بولنے میں بھی کوئی سنکوچ نہیں ہے کہ محلہ سمندھی اپنات سے جڑے ہوئے جیادہ تر معاملوں میں سماجوابی پارٹی سے ڈائریکٹ جڑے ہوئے لوگ اس میں انڈال پائے جاتے ہیں اور یہ یہی نہیں محلہ سمندھی اپنات میں محلہ سمندھی اپنات میں یہ یہ اس پیڑی کا پرطنیت کو جھتے ہیں جس پیڑی نے کہا تھا جس نے کہا تھا کہ لڑکے ہیں گلتی کر دیتے ہیں یہ محلہ سرکسہ کی بات کیا کریں گے یہ محلہ سرکسہ کے لئے تو سماجوابی سویمی ایک گمبیر خطرہ ہے اور اسی لئے محلہ سرکسہ کے بارے میں پردیش سرکار پوری ترہے سچیت ہے سکریے ہے ہر بیٹی کو بھی ہر بیاتاری کو بھی سرکسہ پردان کرنے کے لئے پوری ترے پرتی برد ہے مانیے مخوندری جی آپ نے بتایا اتنے کو ہم نے دندت کر آیا تو کیا پوچھا گیا تھا کتنے گھٹنائیں ہوئی تو جو دندت ہو جاتے ایک وڈ سے انہی کو آپ گھٹنا مانتے ہیں کہ جو گھٹنائیں گھٹتی ہیں ان کو بھی گھٹنا مانتے ہیں یہ سپسٹ کر رہے ہیں کل کتنی گھٹنائیں گھٹت ہوئی چچا چچا بیچارہ ہمیشہ ہی ایسے ہی مار کھاتا ہے ان کی نیتی ہی ایسی ہے کیونکہ بھتیجہ ہمیشہ بھہی بھی ترہتا ہے لیکن آپ اس صدن کے ایک برشت سدسیوں میں سے ہیں آپ کا میں سممان کرتا ہوں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ چوبیس ہزار جو محلہ سمندھی اپراتھ پردیس کے اندر دوہزار سولہ میں اگر ہم دیکھیں گے تو بلاتکار کی جو گھٹنائیں گھٹی تھیں وہ اٹھارہ سو اٹیس ہوئی تھیں لیکن اگر میں چوبیس کے اندر کی گھٹنا بتاتا ہوں اس بارے میں بتاتی ہیں کہ اپرادی آبادی تو بڑھی ہوگی اس طور میں اور آبادی بڑھنے کے کرم میں اپراد کم ہو رہا ہے نینتیت ہو رہا ہے لیکن جو میں نے کہا محلہ سمندھی اپراد دونوں پرکار کے ہوتے ہیں گھر کے اندر بھی ہوتے ہیں اور گھر کے باہر بھی ہوتے ہیں دونوں کے لئے سرکار نے اس پرکار کی سیوائیں بھی اپلبد کری ہیں گھر کے باہر کی سرکسہ کے بارے میں جاگ رکھتا پیدا کرنے کے لئے اور انہیں سرکسہ اپلبد کرانے کے لئے تتکال و تول کر سکے اس کے لئے 1090 کی سیوہ انہیں اپلبد کر کے اگر کہیں بھی کوئی اپراد ہوتا ہے اگر ان تینوں میں سے کسی کو بھی کال کریں گے تو وہاں پر آپ کو سیوہ اپلبد ہوگی اس کے بارے میں لیکن اس پہ سمیہ پہ چار شد داخل کرنا دسٹک مونیٹرنگ کمیٹی کی بیٹھ کے ساتھ جوڈیس سری کے ساتھ بہتر تالمیل بنا کر اس پرکار کے معاملوں میں سمیہ پہ اپراد کو سجا دلانے کے لئے ایک پروسیکیوشن کو آگے بڑھانا اور اپراد کو سجا دلا دی جائے یہ مہت پون ہر اسی کا پینام ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر محلہ سمندھی 121 کو ہم لوگ نے مرتو دنڈ 1713 کو آجیون کاراباس 4653 کو 10 ورس یا اس سے ادھک کاراباس اور 10 331 کو 10 ورس سے کم کی کاراباس کے سجا دلائی ہے یہ جن اپراد کے سجا دلائی گئی ہے اس میں آپ دیکھتے ہوں گے اکثر سماشار پتروں میں آتا ہے کہ ایک مہینے کے اندر دوس کرمی کو سجا گلائی گئی یہ پرس کرنے سمیہ پہ چار سیڑ داخل کرنے کا پیڑام ہے جب ہم لوگ اس میں لا پرواہی پر رہتے تھے سرکار سنگیان نہیں لیتی تھی بیبھاگ سنگیان کر کے اپراد ہوئی کرتا تھا اور پھر سماج اس کے بارے میں دیکھتے ہوئے بھی اس کے خلاف کروئی نہیں کر پاتا تھا لیکن آج اپرادی کے من میں بھے ہے اور اس بھے کا پینام آج ہم سب کے سامنے دیکھنے کو ملا ہے کہ اتر بردیس کا جو ای پروسیکیوشن پورٹل ہے وہ دیس کے اندر نمبر ایک پر ہے اور اتر بردیس اس معاملے میں ایسے اپرادیوں کو سزا دلانے کے لئے محلہ سمندی اپرادیوں کو جو بھی ایسے اپرادی ہیں ان کو سزا دلانے میں اتر بردیس دیس کے اپرنی راجعوں میں